موسیقی کانگریس پارٹی کے راشتی اپاد دکشن راہل گاندی کے خلاف غلط بیان بازی کرنے کو لے کر بارڈ میر کے بائیتو سے بھاچپا ودایق قیلہ چودری کے خلاف سوموار کو جے ایم سکس کورٹ میں استغاسہ دائر کر ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارفائی کی مانگ کی ہے یہ استغاسہ سختانی کانگریسی نیتا للیت کمار شہیر کانگریس کی ویدھی پرکوش کے ادھیکش ویبھو جین جتیدر کھیتاوت ویویق پاراشر سہیت کئی کانگریسیوں نے دائر کیا ہے ماملے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کانگریس ویدھی پرکوش کے ادھیکش ویبھو جین نے بتایا کہ پچھلے دنوں بھاچپا کے بائیتو کے ویدھائے کیلہ چودری نے راہل گاندی پر چھٹا کشی کرتے ہوئے اپتی جنک ٹپڑنی کی تھی جس کے قارن جن آکروشت پنہ ہو گیا ہے کیلاش چودری کا راہل گاندی پر دیا بیان سمستہ کانگریسیوں کے لیے شرم ناک بیان تھا یہی وجہ ہے کہ کوٹ میں چودری کے خلاف جان بوچھ کر لوگوں کی بھاوناؤں کو آہت کر ان کو بھڑکانے اور لوگوں کو اپنے بیان کے ذریعے دشپریر کرنے اور راہل گاندی کا چریتر حنن کرنے کا مقدمہ درز کروانے کے لیے اس تگاہ سا دیار کیا ہے جس پر کوٹ میں اگلی سنوائی پچیس فروری کو ہوگی یہ سترہ فروری دو ازار سولہ کو کیلاش چودری نے جو اپنے بیتوک ہمارے انڈین نیشنل کانگریس کی اپادرش شری راہل گاندی کے خلاف انہوں نے بیتوک بیان دیئے کہ راج کمار ہے دیج دروہی ہے ان کو گولی مار دینا چیئے اس کے ویروہد میں ہم بھی کانگریس پارٹی کے ویدک شیوہ کا میں مہا سچی ہوں ویدک کمیٹی کے اور مانو ادھکار کا میں مہا سچی ہوں جس کا میرا جھنڈا بھی لگایا ہے کہ وہاں پہ تو بی جی پی والوں نے وہاں پہ آکے میرے اوتپت کہایا کہ یہ بھی دیج دروہی ہے یہ بھی کانگریس انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کا مہا سچی ہے یہ بھی سددشی ہے ایس پی صاحب نے بھی استقاسہ نے لیا ہے اس لئے ہمارے جو شیطردیکار کا جو کوٹ ہے جی ایم سکس کے سمکشی ہے یہ 153 میں استقاسہ پیش کیا گیا ہے جس میں پرسنگیان لے کر جو آگے کاروائی کیلہ چودری کے خلاف کی جائے پریوادی لالیت کمپاوت ان کے ساتھ بھی بہت مانا نہیں ان کو لوگ آس پڑوس کے لوگ کہنے لگے کہ ایسی پارٹی سے جڑے ہو جو دیج دروہی ہے اور جبکہ سچ جانے بھی نہ ویدک نے سچ جانے بھی نہ اور ان کے خلاف جو اپتی جنے ٹپ نہیں کری ہے جو ایسی دیش بکتی پارٹی سے ہے اس کے خلاف ایسی استطیق ہو گئی خود پریوادی بھی بہت پترادید ہوا اس کے خلاف ہم نے یہ ماننی نیالے کی شرن لیے کیونکہ چونکہ یہ ویدائک ہے ستہ داری پارٹی کا ویدائک ہے اور اس کے خلاف چونکہ پولیس تو کچھ ایکشن کرے گی نہیں بگت دنوں میں ابھی شنیوار کو بھی پورے جن آندولن ہوا تھا ایس پی صاحب کو بھی اس میں وہ ریپورٹ کرانے کی کی تھی لیکن ایس پی صاحب نے کوئی ریپورٹ درج نہیں کری